اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سے بہت اچھے ہوں گے دوستو سعودی عرب کے کچھ لیٹس اپ ڈیٹ لے کر پھر میں ایک بار حاج ہی رہا ہوں آپ لوگ کے بیچ اور آپ سے گزارت کروا ہے کہ پوری خبر کو جاننے کے لیے ویڈیو کے ان تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہے کافی لیٹس کا اور کافی اہم جانکاری ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ میں اپنے چینل پہ ہمارے سا سعودی عرب کے لیٹس اپ ڈیٹ اور کافی اہم قبرے لے کر آپ لوگ کے بیچ میں آتے رہتا ہوں تو دوسرا آپ لوگوں میں بتا دوں کی سعودی عرب کے اندر وزیرتل بلدیا نے اب لائسنس ایسو کرنا سورو کر دیا ہے اور کورنٹائن سینٹر بنانے کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے پہلے ہی دی دیا ہے کہ سعودی عربیو ڈائریک انٹرین فلائٹ آپن سون انشاءاللہ بہت جلدی کھلنے والا اور وزیرتل بلدیا نے بھی یہ لائسنس اور ایسو کرنا سورو کر دیا ہے جو اور کورنٹائن بنانے کے لیے سعودی عرب کے اندر وہ لوگ جو اپنے ملک سے آئیں گے سعودی عرب کے اندر جو جنہوں نے اپنے کورنا ویکسین کی دونوں خوراک نہیں لیا یعنی کی دونوں ڈوز نہیں لیا یا پھر وہ ویکسین وہ لگوائے ہوں جو سعودی عرب کے اندر اپروف نہیں ہے اور آپ لوگ پہلے بھی بتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر کورنٹائن سینٹر موجود ہے اور جو بلدے کے طرف سے کہا گیا ہے کہ اب سعودی عرب کے اندر اور بھی کورنٹائن سینٹر بنایا جا رہا ہے تاکہ جو لوگ اپنے ملک سے آئیں گے اور اس میں وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے کوئی بھی خوراک نہیں لیا کیونکہ وہ سعودی کوبند کہہ دیا کہ اب جو لوگ اپنی کورونا ویکسین کا ڈوز نہیں لگوائیں وہ بھی سعودی عربیہ میں آ سکتے ہیں اور آنے کے بعد ان کو یہاں کورنٹائن کرنا پڑے گا اس کے بعد جب ان کی کورنٹائن کی جو جو بھی ٹائمنگ وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تب یہاں پر رکھے انہوں اپنے کورونا کے ڈوز لے سکتے ہیں یا پھر اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے ملک میں رہ کے ایک ویکسین لگوائے ہیں اور وہ ویکسین جو سعودی عرب میں اپروف نہیں ہے تو ان لوگ کو بھی پانچ دن کا کورونا ڈائن کر آ کر اس کے بعد پھر وہ یہاں پہ آ کے سعودی عرب کے اندر پھر وہ اپنا کورونا کے ڈوز لے سکتے ہیں اور یہ کورنٹائن سینٹر بنانے جو اور زیادہ جو مجید کورنٹائن سینٹر بنانے کا جو مقصد یہ یہ کہ اب جو سعودی عرب نے جو انڈیا پاکستان یا پھر اور بھی جو کچھ کنٹری پہ بینڈ نگا رکھی ہے تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ بہت جلد اسے کھول دیا جائے یعنی جو پابندی لگائی گئی ہے اسے انشاءاللہ بہت جلد ہٹا لیا جائے گا اور ایسے بھی بہت لوگ ہیں جو سعودی عرب میں رہ کر اپنا ایک کرونا کا ویکسین لیا اور یعنی سعودی عرب میں رہتے ہوئے ایک ڈوز لگوایا پھر اپنے ملک میں جائے کہ انہوں نے ڈوز لگوایا یا پھر جب وہ آنے سے پہلے اپنا جو بھی ڈوکومنٹ پہ انہوں نے کمپلیٹ مطلب اس کو ریسٹرٹ کروایا اور پھر بھی کسی وجہ سے ان کا پیپر کمپلیٹ نہیں ہونے سے ان کا جو توکل نہ ایمونائز نہیں ہو رہا ہے تو ایسے کہنے کا مطلب ہے کہ اب یہ جو لوگ ہیں جو اس کے ٹیگری میں آتے ہیں جب وہ سعودی عرب کے لیے آتے ہیں اور جو بھی فورمالٹیز ہے جو بھی نہیں ہے میں اس کو پورا کرتے ہوئے جب آتے ہیں تو انہیں کروڈائن میں رکھا جائے گا کیونکہ پہلے بھی ہم نے ویڈیو بنائی تو اس نے بتایا تھا کہ حکومت نہیں اجازت دے رکھی ہے کہ اگر کوئی بھی اپنے ملک میں ہیں اور اس میں ملک میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنا کرونا ویکچن کا ڈوز نہیں لیا ہے تو بھی سعودی عربیہ کے اندر آ سکتا ہے لیکن سر تو وہی ہے کہ آنے کے بعد ان کو یہاں پہ کروڈائن ہونا پڑے گا اور یہ جو جو کروڈائن سینڈر جو کھولا جا رہا ہے اور جو لائسنس دیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ امید یہ لگا جا رہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں اس جو پابندی لگائی گئی انڈیا پاکستان یا پھر اور ملکوں کو برد اسے ہٹا لیا جائے گا اور جو لوگ آئیں گے تو آنے کے بعد ان کو پانچ دن کا انسٹریسٹریسنل جو کروڈائن اس میں رکھا جائے گا اس کے بعد پھر وہ اپنے کاموں پر لوٹ سکتے ہیں اور دوستو ایک اچھے کبار اور ہی ہے اور یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم ہم نے بتایا تھا آپ لوگوں کی اب جو لوگ یعنی جو میسٹک کٹیگری سے ہٹ کر یعنی کی جو ہاؤس ڈرائیور یا پھر جو گھر میں جو کام کرنے والی عورتیں ہیں جس کو جو شکالہ ہے ان سے ہٹ کر جو پرائیوٹ سیکٹر میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں اب وہ اگر اپنا اکامہ تیر مہینے کے لیے بنوانا چاہے تو بھی بن جائے گا اس کا فیز دے کر اگر اچھے مہینے کے لیے بنوانا چاہتے ہیں تو بھی فیز دے کر بن بن جائے گا تو الحمدللہ ایک اچھی کبار ہے اور اس پہ اب جو کام ہے وہ شروع ہو چکا ہے اب جو لوگ وہ کسی پرائیوٹ سیکٹر میں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ تین مہینہ کا اور اپنا اکامہ بنا لیں تو اب تین مہینہ کے لیے ان کا اکامہ بن جائے گا پہلے ہوتا تھا کہ یہ تو آپ دو سال کے لیے بنوانے تو اب یہ چاری چیزیں نہیں ہیں اب اسے عمل سروع ہو چکا ہے اور اب آپ اگر چھے مہینہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا اکامہ چھے مہینہ کے لیے بن جائے گا اگر آپ دو مہینہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا اکامہ دو مہینہ کے لیے بن جائے گا آپ کو اس کا فیز عدا کرنا پڑے گا اس کے بعد اکامہ بن جائے گا اس میں یہ بھی ہے کہ آپ جتنے مہینے کے لیے اپنا اکامہ آپ بنوائیں گے آپ کو اتنے مہینے کی ہی فیز دینے پڑے گی اگر آپ نو مہینہ کے لئے بنوا رہے ہیں تو آپ کو نو مہینہ کے لئے فیز دینا پڑے گا آپ جتنے مہینے کے لئے آقامہ بنائیں گے اتنے مہینے کے ہی آپ کو فیز دینی پڑے گی اور دوستو ایک بری خبر ہے جو انڈین گورنمنٹ کے طرف سے ابھی بھی جو نورمل انٹرنیشنل فلائٹ ہے اس پر پابندی لگا ہوا اور اس کو بڑھا دیا گیا ہے تیس نومبر دوہجار اکیس تک کیونکہ ابھی جتنی بھی فلائٹے چل رہی ہیں وہ وندے بارات مشن کے طرف یا پھر جو چٹرٹ فلائٹے پھر ایر بابل کی تحت اور جو ابھی اس میں کافی لمبے وقت ہو گیا جو ابھی کم کم ایسی اگر کہیں تو ڈیڑھ سال کا ایک وقت ہو گیا جو ابھی بھی جو نورمل انٹرنیشنل فلائٹے اس پر پابندی لگی ہوئی ہے اور پھر انڈین گورنمنٹ نے اور اس سے بڑھا دیا گیا ہے جو تیس نومبر دوہجار اکیس تک کیونکہ سعودی عرب نے پہلے پہلے ہی اس پر پابندی راگارہ کی ہے تو تو دوستو یہ تھی ایک اہم جانکاری جو میں آپ لوگوں کے بیچ میں شیئر کر رہا ہوں میت کرتا ہوں کہ آپ کا ہماری خبر جرور پسند آئی ہوگی انساءاللہ میں پھر کسی لیٹر سپر کے ساتھ کسی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملوں گا تب تک کے لیے السلام علیکم